اسلام علیکم ویورز اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور تہہ دل سے شکر گزاروں کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں نیلم ویلی ہے اور نیلم ویلی کے مختلف مقامات ہیں کندل شاہی ہے کرن ہے شادرا ہے پھر آٹھ مقام ہے تو یہ ساری راستے جو ہیں اگر آپ کیل یا ارن کیل جا رہے ہیں یا تاؤ بڑھ جا رہے ہیں تو آپ کو راستے میں ملیں گے پھر راستے میں آپ کو جگہ جگہ خانہ بدوش ملیں گے چھوٹی چھوٹی آپ شارے ملیں گی پھر دریا کے اس پار آپ کو انڈین ملیں گے اور اس پار پاکستانی یہ آٹھ مقام کا بزار ہے اور یہاں بینک وغیرہ ہیں کیونکہ اس سے آگے شاید کیل میں ہاں ایک بینک ہے لیکن کیا پتہ پھر پیسے نکل سکیں نہ نکل سکیں تو آپ لوگ یہاں سے کیش وغیرہ اپنا لے کر جائیں گا اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کرن میں انڈین ہیں اور وہ بیٹھے ہوئی ہیں یہ کشمیر کا نقشہ ہے اور جگہ جگہ لوگ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں آپ شارے ہیں اور لوگ وہاں انجوائے کر رہے ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں موج مستی کر رہے ہیں یہ ہمارا نیلم ہیڈرا پاور ہے اور اس میں بھی جو ہے یہ راستے پہ اب جیسے ہی نیلم ویلی میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ پروجیکٹ لگا ہوا ہے اور اس سے بڑی پیمانے پہ بجلی بنتی ہے جو کہ کشمیر وغیرہ کو دی جاتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ کشمیر میں بل وغیرہ بہت کم آتے ہیں اور اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی لیکن یہ تو جی اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ دعائیں ہیں یا جو بھی ہے کہ اللہ نے انہیں ایک تو اتنے خوبصورت پہاڑ دریا اور اتنا کچھ دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک پروجیکٹ بھی انہیں مل گیا بس اللہ تعالیٰ انہیں مبارک کرے اور آسانیاں کرے ان لوگوں کے لیے تو ایک یہ چیز اچھی ہے پھر آپ جگہ جگہ آپ رکھتے ہیں آپ کو سامنے انڈین نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو جب نظر آ رہے ہیں اس طرف یہ انڈین ہے اور اس طرف پاکستان ہے پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ بالکل آمنے سامنے آ جاتا ہے لیکن اس طرف اتنی ڈیویلٹمنٹ نہیں ہے ان کا ظلہ کفوڑا لگتا ہے اور ہمارا تو نیلم ویلی لگتا ہے نیلم ویلی میں بہت زیادہ ڈیویلٹمنٹ ہے ہوتلنگ ہے ریسٹ ہاؤس ہیں گیسٹ ہاؤس ہے لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ کو جو سامنے اب انڈیا نظر آ رہے ہیں یہ کرن کا مقام ہے اور یہاں آپ کو جو انڈیا نظر آ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے کیمپنگ کی ہوئی ہے کیونکہ دو سال ہوئے ہیں کہ لوگ یہاں آ رہے ہیں اس سے پہلے تو نہیں آتے تھے یہ بچے یہاں کھڑے ہوئی ہیں یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں انہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں وہ لوگ بھی وہاں سے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں گرم جوشی کا اظہار کرتے ہیں انہیں بھی بہت اچھا لگتا ہے پاکستانیوں سے بات کر کے اور ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بلکل ایک دوسرے سے مل رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں لیکن نہ وہ ادھر آ سکتے ہیں نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں بس دور دور سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں وہ ساں ہم نے انڈیا نے جگہ جگہ بورڈ ہیں آپ نے جب بھی جائیں تو آپ اپنے بورڈ وغیرہ پہ توجہ رکھا کریں کہ کتنا دور رہ گیا کیسے رہ گیا اور راستہ کیونکہ شاد راستے کل تک کا راستہ بہت خراب ہے 23 کلو بیٹر ہے لیکن ٹھوٹا پھوٹا راستہ ہے اور اگر آپ رات کو پہنچیں گے تو بہت مشکل ہوگی جو کام ہم نے کی ہے وہ آپ نے نہیں کرنا میں بار بار ویڈیو میں یہ اس لیے کہتی ہوں کہ حادثے اللہ نہ کرے زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتے اب شارین دیکھیں جی بچے انجوائے کر رہے ہیں چرواہے بیٹھتے ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں لوگ رکھتے ہیں موہت دھوتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں بہت مزا آتا ہے پھر خانہ بدوش بھی اس روڈ پہ تھو آؤٹ آپ کو ملیں گے کیونکہ سردیوں میں یہ پہاڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں یہ اوپر چلے جاتے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسرا اگر آپ کیل یا توبٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنی گاڑی کا ٹینک فل کروا کے جائیں کیونکہ آپ کو وہاں شاید پیٹرل نہ ملے پھر بچوں کے لیے آپ نے اپنا سارا سامان رکھنا ہے کھانا پینا دودھ وغیرہ ایکسٹرا اللہ نہ کرے کبھی لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے کچھ ہو سکتا ہے تو پھر بہت مشکل ہوگی اور یہ کرن کا مقام ہے جہاں انڈیا پاکستان بلکل ایک لیول پہ آمنے سامنے ہوتے ہیں ایک ہی جیسے لوگ ایک ہی جیسی زبان سارا کچھ ایک ہے لیکن بس سرحدوں کی پابندی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے یہ عادل مصطفی صاحب کی فیملی ہے یہ کراچی سے آئے ہوئے تھے اور انہیں بہت اچھا لگا کیونکہ یہ کرن میں رکے ہوئی ہے آگے نہیں جائیں گے کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں بچے بہت تھک چکے ہیں اور یہ ٹرین سے یہ کراچی سے بائٹ ٹرین آئے تھے تو یہ بس کرن کے مقام پہ انہوں نے بوکنگ کروائی ہوئی ہے سامنے انڈیا والے بیٹھے ہیں اس طرف ہاں میں ہم نہ بھی انہیں دیکھ رہی ہے لیکن بچوں کا آپ نے یہاں بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے یہ سامنے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انڈیا میں ہے کیونکہ وہاں بھی مسلمان ہیں اور اس طرف بھی مسلمان ہیں تو اب تو خیر وہاں کوئی بھی آ کے رہ سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی انڈیا آ کے کشمیر میں جگہ پرچیس کر سکتا ہے پہلے ایسا نہیں تھا تو اب یہاں بھی ظاہر رونک ہو جائے گی لوگ آئیں گے جائیں گے تو لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے گی لیکن اس طرف کیاں نیلم تو بہت زیادہ ڈیویلپ ہے لیکن کیرن کا وہ والا حصہ جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہے یہاں سے آپ ان کو دیکھنے ہیں ہاتھ ہلاتے ہیں وہ بھی ہلاتے ہیں ایک بندے نے بانسری بجائی تو انہوں نے میوزک بند کر دیا اور انہیں بہت اچھا لگا یہ کشمیری شالوں کی دکانیں ہیں یہاں بہت زیادہ جو ہیں گفٹ وغیرہ کی چیزیں ہیں ریٹ تو میں نے نہیں چیک کیا لیکن ساری چیزیں مل جاتی ہیں آپ جب آئیں تو اپنی گاڑی کا ٹینک بھی فل کروا کے لائیں کیونکہ بعض اوقات پیٹرل کا مشکل ہوتا ہے کیش نہیں ملتا کیش بھی اکثر ان کے ایٹیم خراب ہوتے ہیں تو کیش بھی ساتھ لے کر آئیں اور اپنا سپیر پارٹ وغیرہ بھی چیک کر کے لائیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو نیلم ویلی بہت خوبصورت ہے جنت ہے ایک زمین پہ اللہ نے اسے جنت بنایا ہے تو ضرور دیکھیں زنی میں تو ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہیے انڈیا آپ کے سامنے ہوگا اور اس طرف پاکستان یہ دیکھیں کتنا قریب ہے کہیں سے یہ سو میٹر ہے کہیں سے یہ پچاس ہے اور کہتے ہیں کہ کہیں پہ یہ تیس اور بیس بھی ہے لیکن وہ تیت وال کے پاس ہے ان کا زلہ کفوڑا ہے اور تیت وال ہے یہ دیکھیں یہ انڈیا کا سامنے ایک سکول ہے اور یہاں سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں جڑے رہے ہیں میرے ساتھ اور اس کے ساتھ اجازت دیں